اس بنیاد پہ آپ نے اس محول کے اعتبار سے اس کو روک لگا دیا چوتھی پانچوی اور چھٹی شرط ایک ساتھ آتی ہے اس لئے میں تینوں کو چونکہ قرآن کی ایک ہی آیت میں تینوں کنڈیشن آ رہے ہیں تو تینوں کو ایک ساتھ اکا ہوں فورتھ ففتن سکس کنڈیشن کیا سنیے صالحہ ہو نیک ہو قانتہ ہو اطاعت گزار ہو حافظت للغیب شہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کا پیسہ بچانے والی اس کا مال کی حفاظت کرنے والی ایسا بچانے والا تو مطلب کفائش شرنے حفاظت کرنے والی ہو غیر جگہ غیر ضروری خرش نہ کرنے والی ہو چھوڑ سے بغیر پوچھے خرش وہ مانی ہو تو حافظت للغیب اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اپنی عصمت اور ساتھ میں اس کے مال کو بچانے والی ہو اس کی غیر موجودگی میں وہ کام نہ کرے جو اس کو پسن نہ ہو یہ اللہ نے فرما سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس تھٹی فور کا یہ پارٹ ہے اللہ فرما تو کرتا ہے پس صالحہ عورتیں اور پھر فرما برداری کرنے والی عورتیں اور شہر کی پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال اور عابرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں پیٹ پیچھے شہر کے جب وہ شہر نہیں ہوتا اپنی عزت اور اس کے مال کو بچانے والی عورتیں یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے جس چیز کا اللہ نے حکم کیا اس چیز کی حفاظت کرنے والی عورتیں تو تین کنڈیشن دیکھا گیا صالحہ نیک ہو نیک ہو نیک آمال کرنے والی ہو بڑی اہم کنڈیشن وہ کب ہوں گی جب وہ اس کی پروریش تربیت نیکی مہین وانا آپ بولیں گے نہیں لاکہ خدار لوں گا میں نہیں سمجھتا ہوں تو یہ بہت جو رائٹ چیز دوسرا خانتہ خانتہ مطلب ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرنے والی ہو مالدار بھی ہے تو اللہ کی شکر بزار ہے غربت میں ہے تو اللہ کے معاملے میں صبر کرنے والی مطلب صبر کرتی ہو تقلیق پر اللہ نے صحت دی تو بھی خوش ہے بیمار رکھا تو بھی خوش ہے فراوانی ہو تب بھی خوش ہے غربت ہو تب بھی خوش ہے اکیلی رہتی ہو تب بھی خوش ہے شہر کے ساتھ کہیں رہتی ہو تب بھی خوش ہو جہاں شہر رکھتا ہے وہاں بھی خوش ہو جہاں جانا پڑتا ہے مطلب ہر حالت میں اطاعت گزار فرما بردار اللہ کی باتوں کو ماننے والی دین پر چلنے والی شوہر کی دین میں مدد کرنے والی حافظت اللہ رائب اپنے شوہر کے مال اور عابرو اور نصف کی حفاظت کرنے والی اپنی عفت کی حفاظت مطلب نصف کی حفاظت اپنی عفت کی حفاظت قورت کریں گے نصف میں کوئی مکچر نہیں ہوں گا تو اپنے شوہر کے مال اور عابرو اور اپنی نصف کی حفاظت کرنے والیاں یہ کنڈیشن ہے یاد رکھئے یہ کنڈیشن ہے یاد رکھئے مصدد احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں خوش بختی کی خوش بختی کی اچھائی کی علامت ہے پہلا صالح بیوی نیک بیوی دوسرا خوشادہ گھر تیسرا نیک پڑوسی اچھے پڑوسی چوتھا اچھی سواری یہ خوش بختی کی علامت ہے چار چیزیں بد بختی کی علامت ہے پہلا جو آپ نے فرمایا بری بیوی دوسرا فرمایا برا پڑوسی تیسرا بری سواری اور تنگ گھر سمجھا چار چیزیں خوش بختی کی اچھائی کی علامت ہے اس نے پہلا کیا فرمایا نیک بیوی اسے تو حدیث میں آتا ہے دنیا جمع کرنے کی چیز ہے وَخَيْرُ مَتَعِ دُنیا اور سب سے بہترین چیز جس کے پاس آگر ہے کوئی ہے جمع کرنے کی کسی کو ملی ہے علماء ربطو صالح نیک بیوی اب انداز لگا اگر کسی کی بیوی خرابا تو گھروں گھر جہنم منا دیتا ہے آپ پورے ٹینشن کے ساتھ گھر میں آ رہے ہیں راتیں وہ بھی برطن پھیک رہی ہیں آپ کو معلوم ہے اگر باہر ٹینشن ہے تو گھر میں کچھ سکن نہیں ہے باہر اگر لوگ تکلیف دے رہے تو گھر میں جا کے کچھ رہات نہیں ملنے والی اگر باہر لوگوں پر چڑھ رہا ہوں کی بچوں کی تربیت نہیں کر تو گھر میں بھی کچھ ہونے والا آئے نہیں تو کیسے زندگی جیتا آدمی کیسے زندگی جیتا ہے نا تو کہا صالح بیوی نیک بیوی ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ خ poț ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ